اس کہانے کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں نے مدرسے سے تین سالہ دین کا کورس کیا ہی تھا کہ اممہ جان کو میرے نکاح کی فکر لگ گئی لیکن الحمدللہ یہ فکر زیادہ طویل نہ ہونے پائی اور ایک بہت ہی نیک اور شریف خاندان سے میرا رشتہ آ گیا گھرانا بہت با اخلاق اور شریف تو تھا لیکن دین کی زیادہ سمجھ نہ تھی بس میری ہونے والی ایک نند تانیاں جو میری ہم عمر بھی تھی اس نے میرے ساتھ ہی آلمہ کا کورس کیا تھا وہی دین پر پوری طرح عمل کرنے والی تھی باقی گھرانا بس دین و دنیا کے درمیان ہی تھا گھرانے کی خواتین باہر نکلتے ہوئے برکہ یا چادت تو لے لیتے مگر شرعی پردہ نہیں تھا بہرحال میری اممہ جان نے میری ہونے والی ساتھ صحبہ سے شرعی پردے کی بات کی تو انہوں نے اجازت تو دے دی لیکن کہنے لگی یہ نہ ہو کہ میری بیٹیاں دامات آئیں تو فاطمہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے میری بیٹی تانیاں بھی پردہ کرتی ہے لیکن برکہ میں ہی سسرال کے سارے کام کرتی ہے نہیں نہیں فاطمہ ہجاب میں رہتے ہوئے گھر کے سارے کام ہی کرے گی انشاءاللہ ابھی بھی اس کی کزنز آتی ہیں تو برکہ پہن کر میرے ساتھ کچھن میں لگی ہی رہتی ہے امہ جان نے تسلی دی تو میری ساتھ صحبہ کو کچھ تسلی ہوئی اور انہوں نے ہاں کر دی بات بکی ہوئی اور چند ہی دنوں میں میں اپنے پیارے والدین کے پیارے گھر سے دھیر ساری دعاؤں اور نیک تبنناؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر اپنے سرتاج محمد سرور حسین کے گھر میں داخل ہوئی پہلے ہی دن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے شہر کی جان اپنے گھر والوں میں ہیں میں ان کا دل اسی وقت جیت سکوں گی کہ جب میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کا بھی بھرپور خیال رکھوں گی اور یہ بات دھکے چھپے الفاظ میں خود انہوں نے مجھ سے کہہ بھی دی تھی شروع ہی میں ایک اور چیز کا مجھے ملال تھا وہ یہ تھی کہ میرے شہر مجھے بلکل وقت نہیں دیتے تھے بس آفیس سے آ کر ایک نظر مسکرا کر ڈال لیتے تھے لیکن اور کوئی بات چیت نہیں ایسا نہیں تھا کہ انہیں بولنے کی عادت نہیں تھی بس مجھ سے نہیں بولتے تھے اپنے گھر والوں سے تو خوب باتیں کرتے یہ بات مجھے دکھ دیتی تو میں فوراں ہی دل میں انہا لیلہ پڑھ لیا کرتی کہ یہی تو سکھایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کانٹا بھی چوب جائے تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون پڑھ لیں میرا سسرال دس افراد پر مشتمل ہیں میرے خاون کی چار بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں اور امہ اببہ تین بہنیں شادی شدہ ہیں سب سے بڑی بہن گوھر انہیں سب آپا کہتے ہیں پھر آمنہ باجی اور ایک بہن تانیا جو میرے سرطاد سے چھوٹی ہے اس کی شادی تو میری شادی سے بس چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی ایک بڑے بھائی شادی شدہ ہیں اکرم بھائی ان کی زوجہ آئیشہ بھابی اور تین بچے الگ رہتے ہیں گھر میں ہم سات افراد رہتے ہیں امی اببہ میری ایک نند ماریا اور دو دیوت شاہد اور حامد میں اور میرے خامد اب میری نئی زندگی یعنی شادی کے بعد کی زندگی شروع ہوئی تو وہ کچھ یوں تھی کہ شروع شروع میں تو اچھی گزرتی رہی میرے شہر اچھی ہیں میرا خیال کرتے ہیں لیکن وہی بات تھی کہ اپنے گھر والوں میں حد سے زیادہ ملے ہوئے تھے ایک حد تک ہوتا تو مجھے برا نہ لگتا لیکن یہ تو ہر وقت بس اپنے گھر والوں کے پاس ہی وقت گزارتے لیکن پھر بھی میں ان سے بہت محبت کرتی تھی بہت زیادہ شروع شروع میں میری نندے بھی آتی تو وہ بھی اچھی طرح سے ملتی آئیشہ بھابی بھی آتی تو وہ بھی محبت سے ملتی ماریا تو بالکل دوستوں کی طرح رہتی ان کے بھائی بہن بہت آتے تھے لیکن مجھے اچھا لگتا تھا بہت رونک ہو جاتی تھی گھر میں دن یوں ہی ہاں سے خوشی گزر رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ گھر کے بیشٹر بلکہ سارے کاموں کی ذمہ داری میری ہو گئی جبکہ اب میری طبیعت بھی کچھ ناساس رہنی لگی تھی اور مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھڑنے لگا تو کہانی کچھ یوں ہوئی پاتما جی امی بیٹا آج گہور آ رہی ہے پالک گوشت بنا لو میری بچی بڑے شوک سے کھاتی ہے اور روٹیاں بھی پکا لینا سلات ماریاں بنا لے گی ٹھیک ہے جی امی زبان سے تو یہ کہہ دیا لیکن دل کچھ اور کہہ رہا تھا اوف ابھی تو چار دن پہلے دو دن رہ کر گئی ہیں یہ آپا پھر آ رہی ہیں لیکن ضمیر کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی اور اندر سے آواز آئی بہت بری بات ہے فاطمہ کیسے باتیں سوچ لی ہو ان کی امی کا گھر ہے جتنا چاہیں آئیں میں نے ضمیر کی بات کی تائیت کرتے ہوئے لہاو لا پڑھا اور دل کی بات کو جھٹک کر کاموں میں لگ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آپا اپنے دو عدد بیٹوں کے ہمراہ رونک افروز ہوئی ہیں تو دو ہی لیکن بلا کے شریر پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں ہر کمرہ جنگ و جدل کا سماں پیش کر رہا ہوتا ہے پورا دن گھر سمیٹنے میں ہی گزر جاتا ہے بہرحال دو دن گزار کر آپا اپنے گھر چلی گئی ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا آ رہی ہیں ایسا کرتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں اچھا امی یہ کہہ کر میں نے باوچی خانے کی رہ لی اور کام کاج شروع کیے آج میرے طبیعت بھی کچھ زیادہ ہی ناساس تھی اس لیے بڑی مشکل سے کھانا وغیرہ بنایا اور باقی کام سمیٹنے لگی ماریا بہت کم ہاتھ بٹاتی بس کبھی ڈسٹنگ کر لی کبھی سلا درائتہ بنا لیا وہ بھی اس کے موٹ پر منحصیت تھا میرے ساس پیسے اچھی تھی لیکن کام وام بلکل نہیں کرتی تھی بہرحال تھوڑی ہی دیر میں تانیہ آ گئی اور میں اسے خوش آمدیت کہنے چلی گئی السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے گرم جوشی سے سلام کیا تو اس نے بھی اسی طرز کا جواب دیا لیکن میں جانتی تھی کہ میری یہ گرم جوشی مسنوعی تھی اس کے ہاتھ میں دو بڑے بڑے بیکس دے کر میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ بھی تین چار دن کے لیے ہی آئی ہوگی اور یہ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا لیکن میرا اندازہ صحیح نہیں تھا بعد میں میری ساسوں ماں نے بتایا کہ وہ تین چار نہیں بلکہ پورے چھے دن کے لیے آئی ہے خیر جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گئے اس کے جاننے کے بعد اگلے ہی دن میں اپنی امی کے گھر چلی گئی اور میں بھی احتجاجاً تین دن رہ کر آئی مجھے اپنی نندوں کا ہر وقت کا آنا اتنا پسند نہ تھا شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپا اور تانیا کی کچھ باتیں مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی آپا کا تو آتے ہی غیبت پروگرام شروع ہو جاتا جس سے مجھے سخت چڑھ تھی اور تانیا تانیا ایک آلمہ ہونے کے باوجود ایسے چست لباس پہنتی اور دوبٹہ بھی صحیح سے نہیں لیکتی تھی کہ اسے دیکھتے ہی میں غم و غصے سے بھر جاتی ہماری مندرسے کی باجی تو ہمیں ڈھیلے ڈھالے لباس کا درس دیتی تھی اور بڑے سی دوبٹے سے اپنے جسم کے پیچ و خم کو چھپا لینے کی تلقیم کرتی تھی تو پھر اتنی بے احتیاطی کیوں یہ سب باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی میرے سسرال میں کام بہت تھے ماسی آتی تھی جھاڑو پہنچا کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی لیکن پھر بھی مجھے کاموں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا شاید اس لیے کہ میکے میں اتنا کام نہیں کیا تھا ناشتہ دوپہر کا کھانا الگ اور رات کا الگ باورچی خانے کی صفائی اور برطن بھی میرے ہی زی میں تھے اور ان دنوں طبیعت بھی میری کچھ ناساس تھی پھر میاں صاحب کا مجھ سے باتیں نہ کرنا میں اب کچھ چرچڑی سی ہو گئی تھی آمنہ باجی مجھے اچھی لگتی تھی کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں بریرہ اور مریم اور ایک بیٹا سوہلے وہ آٹھ دس دن میں ایک بار آتی ہیں دوپہر میں اور شام میں اپنے خوان کے ساتھ پاپس چلی جاتی ہیں ویسے بھی وہ بہت اچھی طبیعت کی مالک ہیں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں بہرحال اب میرے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی کچھ کاموں کا بوجھ اور کچھ ہر وقت گھر میں ایک میلے کاسا سما اور کچھ میرے خوان کی تھوڑی سی بے توجہی ان سب باتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں ہر وقت کھچڑی پکتی رہتی میرا مزاج بدلنے لگا میں جو کہ ہر وقت مسکرایا کرتی تھی اداس اداس رہنے لگی دل میں بھی ہر وقت الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے جو شاید بہت زیادہ برے تو نہیں تھی لیکن مجھے لگتے تھے کیونکہ میری یہ عادت نہ تھی کہ الٹے سیدھے باتیں سوچوں میں اپنی والدہ کی کی ہوئی تربیت سے بلکل ہٹ کر سوچنے لگی تھی لیکن خیالات کے اس سلسلے کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا میرے بس سے باہر تھا کیونکہ حالات ہر روز کے ہی یقصہ تھے توبہ ہے کتنا آتی ہے ان کی بہنیں اپنے گھروں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا پتہ نہیں کیسے اچھے شوہر ملے ہیں جو ہر وقت چھوڑ بھی دیتے ہیں اوپر سے ان کے بچے اوف انتہائی بندر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے ان سے اپنے گھر میں ٹکا کیوں نہیں جاتا اور امی کو دیکھو فاطمہ یہ کر دو فاطمہ وہ کر دو میں کوئی نوکرانی ہوں ان کی اپنی بیٹی سے بولے نا یہ تھی میری بری سوچ جو مجھے بلکل پسند نہیں آ رہی تھی اور اپنی اس سوچ کی وجہ سے میں اپنی ہی نظروں میں گرتی چلی جا رہی تھی مگر ان سے چھٹکارہ پانا نہ جانے کیوں میرے بس سے پاہر تھا ایک دن میں کاموں میں مصروف تھی اور میرا دماغ سوچوں میں کہ اچانک ایک نیا خیال آیا میں نے تو درسے میں پڑھا تھا کہ عورت پر صرف اس کے شہر کا حق ہوتا ہے اور شہر کے والدین بھائی بہن کا کوئی حق نہیں ہوتا ایک عورت صرف اپنے شہر کے لیے اپنا گھر چھوٹی ہے اور اگر وہ اپنے شہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے کہ اسے الگ گھر دیا جائے پھر میں کیوں کھلوں کے بیل کی طرح ان لوگوں کی خاتر سارا دن خوار ہوتے رہوں میری اور میرے شہر کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے سارا سارا دن کام کاج کے بعد شام میں جب یہ واپس آتے ہیں مجھ میں اتنی ہی مد ہی نہیں ہوتی کہ میں ذرا اچھی سی تیار ہی ہو جاؤں نہ ہم کبھی اکیلے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں نہ ہم کبھی اکیلے سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں ہر وقت ہی ان کے گھر والے ہمارے سر پر ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا اب مجھے اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا یہ فیصلہ میرے دل نہیں کیا تھا لیکن ضمیر کہتا رہا یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی فاطمہ تم ایک آلمہ ہو لیکن دل نے ضمیر کو یہ کہہ کر تھپکی دے دی کہ آلمہ ہوں تو کیا ایسی اپنی زندگی برباد کر دوں یہ میرا حق ہے میرا حق ہے پر بڑا زور تھا میرے دل میں ہر وقت یہی فلم چلنے لگی یہ میرا حق ہے کوئی بات نہیں یہ میرا حق ہے اور مجھے لڑنا ہے اپنے حق کے لیے لیکن یہ آواز ابھی دل میں ہی تھی زبان اس کو ادا کرنے میں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی آج مجھے اممہ جان کے گھر جانا ہے میں نے سپارٹ لہجے میں اپنے خاون سے کہا جو دفتر کے لیے تیار ہو رہے تھے ارے بھئی ہماری انتہائی فرما بردار بیگم کا انداز تو آج کچھ بدلا بدلا سا ہے آج جو بات آپ نے بتائی ہے وہ تو ایک سوال کی شکل میں ہوا کرتی تھی وہ بھی ایک مسکرہت کے ساتھ سنیں آج چلی جاؤں اممہ جان کے گھر آپ چھوڑ دیں گے میرے خاون نے ہستے ہوئے میری نکل اتاری لیکن میرا لہجہ برقرار رہا اچھا نا چلی جاؤں آپ چھوڑ دیں گے ہاں جی میں چھوڑ دیتا لیکن آج تو آپا اور تانیا دونوں ہی آ رہی ہیں کل چلی جانا آج امی پر بہت لوڈ ہو جائے گا کاموں کا سرور حسین صاحب پاگل ہو چکی ہوں میں یہ مہمان نوازیہ کر کر کے مجھے بھی انسان سمجھیں ویسے بھی آپ کے گھر والوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں جن کی خدمت میں میرے دن رات صحت سب بھی برباد ہوتے جا رہی ہیں آپ پر میرے کافی حقوق ہیں جو آپ ادا نہیں کر رہے اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا فائدہ نہ اٹھائیں مجھے اپنے حقوق کے لئے لڑنا آتا ہے میرے جواب پر وہ ہل کر رہ گئے ان کے خواب و خیال میں بھی میرا یہ روپ یہ لہجہ نہیں آ سکتا تھا وہ کچھ دیر حیرت سے مو کھولے مجھے تکتے رہے میں خود حیران تھی کہ میرے مو میں اتنی لمبی زبان آئی کہاں سے پہلی بار میں نے ان سے بلکہ کسی سے بھی اس لہجے میں بات دی تھی پھر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگے اور تیار ہو کر مجھ سے صرف ایک لفظ کہا چلو میں تو پہلے ہی چار پانچ دن کا سامان بھاندے بیٹھی تھی میں اٹھی اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی آپ لینے نہ آئیے گا میں خود آ جاؤں گی چار پانچ دن بعد میں نے امہ جان کے گھر کے دروازے پر گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تو میرے خاوین نے مجھے پھر حیرت سے دیکھا لیکن میں فوراں اتر گئی اور گھر کی گھنٹی بجا دی گھر میں داخل ہوتے ہی امہ جان اور زینب نے مجھے گھیڑ لیا بابا جان دفتر اور بلال مندر سے گیا ہوا تھا سلام دعا خیریت کے بعد زینب نے گلا کیا اتنے دن بعد آئے ہیں بجو آپ ہم آپ کو یاد نہیں آتے کیا نہیں چندہ یاد تو آپ لوگ بہت آتے ہیں بس کچھ مصروفیات ہی ایسی ہیں بہت خاموش خاموش اسی ہیں بجو آپ کیا بات ہے نہیں نہیں کوئی بھی بات نہیں ہے پتہ ہے زینب میں پورے پانچ دن کے لیے آئی ہوں میں نے بات بدلتے ہوئے کہا واقعی پھر تو بڑا مزہ آئے گا زینب نے خوشی سے کہا شام بابا جان اور بلال آئے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے امہ جان مجھے بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ سوال بھی تھے اور میں خود ان سوالوں کا جواب دینے کو بے تاپ تھی اگلے دن صبح بابا جان اور بلال تو دفتر اور مدر سے چلے گئے اور زینب ناشتے کے بٹن سمیٹنے باورچی خانے میں چلے گئی تو میں امہ جان کے پاس جا کر پیٹ گئی فاطمہ امہ جان نے کچھ کہنا چاہا جی امہ کیا بات ہے اتنا چھوٹا سا مو ہو گیا ہے تمہارا اور اتنی خاموش سی کیوں ہو کیا ہوا میری شہزادی کو کچھ نہیں امہ جان میں نے مسکراتی ہوئے کہا میری کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ تھی فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں تم اپنی اس بنافتی مسکراہت سے کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں بیٹا امہ جان میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بولو میرے بچے کیا بات ہے امہ جان کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بہت سی باتوں نے مل کر مجھے پریشان کیا ہوا ہے مثلا یہی کہ اتنے کام ہیں ان کے گھر میں ہر وقت ان کی بہنیں آتی رہتی ہیں کوئی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتی میں اور یہ تو بس شاید اس لیے لے کر گئے ہیں مجھے کہ ان کے گھر کے کام ہو جائیں بلا معافضہ میں نے بلا معافضہ پر زور دیتے ہوئے کہا یہی بات ہے یا کوئی اور بھی بات ہے مجھ سے کچھ چھپانا نہیں بیٹے میں دعا بھی کروں گی اور کوئی اچھا مشروع بھی دینے کی کوشش کروں گی نہیں امہ جان صرف یہ بات نہیں ہے سرور مجھے بلکل بھی وقت نہیں دیتے میں سارا سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں لیکن یہ دفتر سے آنے کے بعد بس اپنی امی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر بھائی بہن کے ساتھ میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں بیٹھتے کوئی کام کی بات کرنی ہو تو وہ بھی ان سے وقت لینا پڑتا ہے امہ میں بہت پریشان ہوں سب سے زیادہ غصہ تو مجھے ان کی پہنوں پر آتا ہے جو ہر روز ہی رہنے آ جاتی ہیں میں ایک منٹ کو رکھی امہ جان خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی امہ جان ہاں ایک بات بولوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نہیں کہو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دل کی بات زبان پر لانے شروع کی امہ جان میں نے مدرسے میں پڑھا تھا کہ عورت پر اس کی ساس نند دیور کا کوئی حق نہیں ہوتا وہ چاہے تو ان کا کوئی کام نہ کرے اور اگر عورت اپنے شہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو شہر پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے الگ گھر دے امہ جان ایک عورت چٹنی روٹی کھائے لیکن وہ اور اس کا شہر ایک الگ گھر میں رہے اس گھر کی مالکن بس وہ عورت ہی ہو تو کتنی خوبصورت زندگی ہوگی نہ بیچ میں کوئی تنگ کرنے والا ہوگا اپنی عورت سے ہر کام ہوگا بس امہ جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ میرا حق ہے اور میں اب سرور سے اپنے حق کا مطالبہ ضرور کروں گی ضرور اور اگر انہوں نے انکار کیا تو میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی چاہے جو بھی ہو امہ جان مجھے حیرت اور افسوس سے تک رہی تھی شاید وہ سوچ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی ایسی سوچ بھی ہو سکتی ہے اپنی سوچ پٹوں میں خود بھی حیران تھی اور مجھے واقعی اپنا آپ یہ سب خود غرص باتیں سوچتے ہوئے برا لگ رہا تھا لیکن یہ سب بہت ضروری بھی تھا ایک خوبصورت پور سکون زندگی کے لیے تم اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہو فاطمہ امہ جان نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو مجھے اپنی سوچ پر بڑا ہی حصہ آیا ضمیر بھی جا گیا اور کچھ کہنا چاہا لیکن میں اپنے موقف پر ٹٹی رہی ہاں امہ جان مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کو میری سوچ پر دکھ ہو رہا ہوگا آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی تربیت اس طرز پر نہیں کی تھی سچ بات یہ ہے کہ میں خود اپنی اس سوچ پر حیران ہوں مجھے اندازہ ہے کہ میری یہ سوچ اتنی اچھی نہیں لیکن امہ اس وقت میری زندگی بہت کٹھن ہے اور یہ سب میرا حق بھی ہے اور مجھے یہ حق میرے اللہ نے دیا ہے یہ تمہارا حق ہے تم نے بتایا کہ یہ تم نے مدرسے میں پڑھا تھا ہے نا جی امہ جان تو بیٹا مدرسے میں تو اور بھی بہت کچھ پڑھا تھا یہ بھی تو پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانت ہے اس شخص کے لیے جو فتنے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے کہ جنت کے بیچوں بیچ محل دلوائیں گے امہ جان کی یہ بات کرن کی طرح میرے اندر تک سرائیت کر گئی اور تمہارے ذہن میں یہ بات جو بیٹ گئی ہے کہ تمہارے سسرال والوں کا تم پر کوئی حق نہیں اور ان کے کام کاج میں تمہارے دن رات سائع ہو رہے ہیں تو تم نے یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امہ جان کی اس بات نے مجھے پھر جھنجوڑ دیا اگر حق نہیں ہے ان کا ہم پر تو ان کو ایک گلاس پانی پلانا بھی تو نیکی ہے احسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ وہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں لیکن گھومر نہ ہو کہ میں نے ان کے لیے یہ کیا وہ کیا میرے تو ان پر بڑے احسانات ہیں کیونکہ میرے بچے احسان کرنا جتنی بڑی نیکی ہے احسان جتلانا اتنا ہی بڑا گناہ ہے یہ کبھی نہ سوچنا تمہارا تو دن رات شہر کی گھر والوں کی خدمت میں گزر رہا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی کتنی پسندہ بندی ہوگی اور تیسری بات امہ جان نے کچھ توقف سے کہا سرور تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوں گے کہ تم ان کے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتی ہو اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے جی رہی ہیں اور اللہ کی رضا خاوین کی رضا میں ہے پھر ہمیں تو ہمارا مقصد مل گیا نا میں گنگ ان کی باتیں سن رہی تھی میری بچی مجھے پتا ہے یہ سب بہت مشکل ہے لیکن اس سے دنیا کا سب سے عظیم کام ہو رہا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے نفس راحت مانگتا ہے آرام سکون مانگتا ہے زندگی میں خوشیاں مانگتا ہے لیکن نفس کو خوش کرنے کے لئے بڑی محنت کرنے پڑے گی جس میں فتنہ فساد بھی ہوگا پھر بھی اس نفس نے خوش نہیں ہونا وہ اور مانگے گا اور انسان کی پوری زندگی اس اور کے حصول میں صرف ہو کر رہ جائے گی اس وقت بھی تم بہت محنت کر رہی ہو لیکن یہ سب بے سوت نہیں تمہارا دن رات صحت بیکار میں زائع نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کی راہ میں لگ رہے ہیں جب تم یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو گی تو پھر یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں لگے گا یہ سب مشکل تو ہوتا ہے لیکن پھر ایسا عجر ملے گا اللہ کے ہاں کے آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ رہی یہ بات کہ تم تھک جاتی ہو تو اس کا علاج بھی تو بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چھکن دور ہوتی چلی جائے گی اور اگر الٹے سیدھے خیالات ستائیں کہ یہ میرا حق ہے اور میں ان کے کام کیوں کروں اور سرور نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا تو لا حولہ پڑھ لیا کرو بیٹا کہ یہ عاشقے خزانوں میں سے خزانہ ہیں اور یہ اس کو ملتا ہے جسے اللہ چاہے ہر کو یہ نہیں پڑھ سکتا اما اے کی سانس میں بولتی جا رہی تھی وہ ایک لمحی کے لیے رکی میں ای طرف دیکھا اور پھر گویا ہوئی اور بیٹا سرور ایک اچھا انسان ہے تم جب کبھی انہیں اچھے موڑ میں دیکھو تو ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا کرو کہ آپ میرے ساتھ باتیں کیا کریں مجھے بھی وقت دیا کریں لیکن انداز میٹا ہو کڑوا نہیں کیوں نہیں مانیں گے ضرور مانیں گے انشاءاللہ اور ہر عورت کو چاہیے کہ جو بھی بات اسے شہر کی پسند نہ ہو تو اچھا موڑ دے کر اچھے سے انداز میں شکوا کر لے اور کوئی بھی اچھا انسان ہوگا تو ضرور اپنی عادت بدل لے گا یہ رشتہ زندگی بھر کا رشتہ ہے میرے بچے اپنے دل میں ہی بات نہیں رکھنی چاہیے بغض پیدا ہو جائے گا جو بھی کھٹک ہو مل بیٹھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر اندازہ ہو کے میرے کہنے سے شہر غصہ ہوں گے تو پھر دعا کا سہارا لو بلکہ زندگی کے ہر قدم پر بس اللہ ہی اس نے مدد مانگنی چاہیے اللہ ہی کو اپنا ساتھی بنا لو پھر دیکھنا تمہارا مستقبل کتنا خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گا کچھ بات سمجھ میں آئی میں جو آنکھوں میں آنسو لیے ان کی باتیں سن رہی تھی بے اختیار رو پڑی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل کو رگڑ رگڑ کر ساف کر دیا ہے میں اممہ کی بات پر ان سے لپڑ گئی جی اممہ جان دعا کیجئے گا میں ان سب باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تینوں کو دینوں دنیا میں بہترین مقام عطا فرمائیں اور اپنے بے پنہا قرب سے نوازیں اللہ تعالی ہم سب کیلئے ہی اپنی راہ پر چلنا آسان بنا دیں اور ہمارا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزریں میں نے کہا تو اممہ جان نے اپنے پیارے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے میرے دل کا سارا غبار پہت چکا تھا الحمدللہ اور اب مجھے سرور کے ساتھ اپنائے گئے رویے پر شدید افسوس ہو رہا تھا اممہ جان میں آج ہی گھر چلی جاتی ہوں مگر تم تو پانچ دن کے لیے آئی تھی بیٹا اممہ جان میں سرور سے نراز ہو کر آئی تھی اچھا ابھی تو استغفار پڑھ لو اور آئندہ ایسی گندی حرکت نہیں ہونی چاہیے فاطمہ میں تمہیں بلند بہت بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں اببہ جان شام میں آج آئیں تو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتے ہیں تمہاری جنت ٹھیک ہے نا بیٹا جی اممہ جان ٹھیک ہے میں ایک بار پھر ان سے لپڑ گئی اور اب میری زندگی اممہ جان کی دعاوں سے بہت حسین ہو گئی ہے یہ بھی مجھے بہت وقت دیتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں بھی دل سے ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں